اسلام علیکم بیورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکپوزیشن کی سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر سیون فائیو سیون سکس اور سیون سیون اس کے اوپر ویڈیو کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں یوٹیوب چینل اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو لازمانی سے سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کا میسیج میکسیمم لوگوں تک پہنچیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تازہ ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو آیت نمبر سیون فائیو یہاں سے شروع ہوتی ہے بات بنی اسرائیل کی ہو رہی ہے تو یہودیوں کی بات ہو رہی ہے عیسائیت کے اندر یہودیوں کے متعلق کہا جا رہا ہے اور خطاب کن سے ہے جو نزول قرآن جب ہوا تو جو مخاطب تھے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اب بات ان سے کی جا رہی ہے اور ان سے بات کر کے یہودیوں کے متعلق ان کو کہا جا رہا ہے کیونکہ یہاں چیز یہ سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ چاہتے تھے کہ یہودی بھی ایمان لے آئیں اس سے ایک تو یہ ان کی اپنی زنگی بھی بہتر ہو جائے گی اور دوسرا یہ تھا کہ اس سے جو یہ جس طرح کی سازشیں کرتے ہیں اس سے دوسرے لوگوں کو بھی سکون اور اتمنان حاصل ہو جائے گا آسانی حاصل ہو جائے گی تو یہ چیزیں چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذہب کے اندر سب سے زیادہ بگاڑ جس نے پیدا کیا وہ یہ جیوزی ہیں اور یہ ہسٹوریکلی یہ بات کنفرم ہے کہ سب سے زیادہ مذہب کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والے جیوزی تھے تو ان کے متعلق قرآن کریم میں کہا جا رہا ہے اب خطاب کن سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی جماعت سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے جیوز کے متعلق تو کیا تم مطمئن ہو کہ یہود تمہارے پر ایمان لے آئیں گے یعنی یہ جو اسلام ہے کیا وہ لے آئیں گے کیا تم اس کے اوپر مطمئن ہو کیا تمہیں امید ہے کہ یہ ایمان لے آئیں گے اب یہ چیز ان کو کہہ رہا ہے جن کا یہ خیال تھا کہ چلیں یہ کس طرح سے ایمان لے آئیں تاکہ انسانیت جو ہے وہ فلاح پا جائے کیونکہ ان کی جو ساسشیں تھیں جیوز کی وہ بہت زیادہ تھی لوگوں کو بہت زیادہ انہوں نے ان کی زندگی تنگ کی ہوئی تھی مذہب اس طرح سے یہ ان کے اندر تبدیلیاں کرتے تھے اس طرح سے مذہب مذہب کی روح سے لوگوں کو یہ تنگ کرتے تھے تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت یہ چاہتی تھی کہ وہ ایمان لے آئیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو جائیں اور لوگ بھی ان کی سازشوں سے بچ جائیں تو اب قرآن کریم ان کو سمجھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت مومنین کو کہ کیا تمہیں امید ہے کیا تم مطمئن ہو کے یہ تمہارے کہنے کے اوپر ایمان لے آئیں گے اصل میں یہ چیز کہنا چاہا رہا ہے قرآن کریم اور آگے پھر ان کی حقیقت بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ حالانکہ کہتا ہے کہ ان میں ایک ایسا گروہ بھی گزرا ہے ایک ایسا فریق گزرا ہے ایک گروہ وہ گروہ کون تھا یہ ان کے مذہبی پیشواؤں کا جو یہودیوں کے اقائد ان کی شریعتیں وضع کرتا تھا تو اس فریق سے مراد وہ لوگ تھے دیفینٹلی وہ مذہب کے لوگ جو یہودیوں کو اقائد دیتے تھے یہودیوں کے لیے شریعت کے قوانین وضع کرتے تھے اپنی طرف سے اپنے مفاد میں تو یہ فریق سے مراد وہ مذہبی پیشواؤں تھے یہودیوں کے احبار اور رہبان یہ دو لفظ قرآن استعمال کرتا ہے اس احبار اور رہبان کے اندر کوئی بھی مذہب کے پیشواؤں سارے آ جاتے ہیں احبار اور رہبان احبار ہوتے ہیں جو ان کی شریعت کے علماء ہوتے ہیں اور رہبان ہوتے ہیں جو ان کے تصوف کے علماء ہوتے ہیں کیونکہ تصوف ہر مذہب میں پائے جاتا ہے جو شریعت کی باتیں کرتے ہیں جو شریعت کے اوپر عبور رکھتے ہیں وہ احبار کہلاتے ہیں اور رہبان وہ ہوتے ہیں جو طریقت کی باتیں کرتے ہیں طریقت جانتے ہیں نا ایک شریعت ہوتی ہے اور ایک طریقت ہوتی ہے یہ دونوں ہی قرآن کے خلاف ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی شریعت اور انسانوں کی بنائی ہوئی طریقت یہ دونوں ہی یہ آپس میں بھی ان کا اختلاف ہے اور پھر یہ دونوں چیزیں قرآن کے بھی خلاف ہیں قرآن ان دونوں چیزوں کو کنڈم کرتا ہے تو یہ چیز ساتھ ساتھ ہم بتاتے ہیں تاکہ آپ کا کونسپٹ کلیر ہو تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا جس نے کیا کیا تو وہ سنتا تھا اللہ کا کلام تو وہ اللہ کا کلام سنتا تھا لیکن اس نے کیا کیا اور سن کر اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تھا اس کو فالو کرنا چاہیے تھا فالو نہیں کیا 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 سننے کے بعد کہتا ہے سُمَّ يُحرِّفُونَهُ بجائے اس کے کہ اس کے اوپر عمل کرتا اس کو بدل دیا انہوں نے کلام اللہ نہیں بدلا یعنی کلام اللہ کا انہوں نے مفہوم بدل دیا جیسے آج قرآن کی تفسیریں اور ترجمے لکھ کر قرآن کے مفہوم کو بدلا جا رہا ہے وہ اپنی روایتوں کی روح سے پیش کر کے اور وہی چیز جو ان کے تراجم اور تفسیر کے اندر ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ قرآن کے اندر یہ ہے قرآن میں نہیں ہے قرآن کا عربی ٹیکسٹ اللہ کی وحی کو کوئی نہیں بدل سکتا بدلنے کی صورت یہ انہوں نے کی کہ اس وحی کے نیچے جو اپنے تراجم اپنی تفسیریں جو انہوں نے کی اس کی روح سے ان کے مفہوم بدل دی آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہ آج نہیں ہو رہا یہ جبس کی یہ قرآن بات کر رہا ہے جیو اس کی یہ اس وقت سے ہو رہا ہے یہ چیز اس طرح سے تو انہوں نے اللہ کے کلام کو یعنی اس کے مفہیم کو اس کے معنی کو جو حرف ہونا وہ بدل دیا مِمْبَادِ مَا أَكَلُوْهُ حالانکہ وہ اقل رکھتے تھے اس کا مطلب یہ ہے مِمْبَادِ یعنی اقل رکھنے کے بعد بھی یعنی وہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ڈیلی بریٹلی کیا اقل و بصیرت رکھنے کے باوجود اقل و بصیرت کی ہونے کے باوجود انہوں نے کیا یعنی انہوں نے جان بوجھ کیا ایسے کیا کہ ایک تو چیز ہوئی یسماعونا کلام اللہ اللہ کا کلام سنا اب پیروی کرنی تھی پیروی نے کیا کیا کلام سننے کے بعد یوحرفونا اس کے مفہوم کو بدل دیا اور کہا جب مفہوم کو بدل دیا تو کہا یہ اللہ کی شریعت ہے وہ اللہ کی شریعت تو نہیں تھی آج بھی یہی کہہ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی شریعت ہے خود ترجمے کرتے ہیں روایتوں کی روح سے اور کہتے ہیں قرآن کریم میں یہ لکھا ہوا ہے پھئی کہاں لکھا ہوا ہے یہ تو تمہارے تراجم اور تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے عربی ٹیکس تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے جو وہی کا ہے وہ نہیں بدلہ اس کو قرآن کی روح سے سمجھیں کہ تو بات واضح ہو جائے گی اور اس میں روایتی جو مذاہب کے تراجم اور تفسیر ہیں وہ تو بڑا ہی اختلاف ہے بڑا ہی فرق ہے تو وہ کہتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا تحریف کی یعنی ٹیمپرنگ کی چینج کی ایمینڈمنٹ کی اس کے مفہوم کے اندر کہتا ہے کہ وہ انہوں نے جانبوچ کرتی یہ آگیا مِن بَادِ مَا أَكَلُوهُ وَهُمْ يَا لَمُونَ اسی کے اندر یہ چیز آرہی ہے کہ وہ جانتے پوچھتے ایسا کر رہے تھے یہ نہیں ایک چیز ہوتی ہے بے علمی میں ہو جائے لا علمی میں ہو جائے بغیر کسی نیت کی ہو جائے نیت نہیں تھی علم نہیں تھا غلطی سے ہوگی قرآن کہتا ہے غلطی سے نہیں ہوئی انہوں نے جانبوچ کر علم ہونے کے باوجود کی ان کو علم تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی قرآن کریم ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا مومنین کو جماعت مومنین کو جو قرآن کے مخاطب تھے ان کو یہ سمجھا رہا ہے آج ہمیں بھی یہ سمجھا رہا ہے جو بھی قرآن کی مخاطب جماعت اور وہ مومنون ہوں گے ان کو قرآن یہی سمجھا رہا ہے کہ جو لوگ جانتے پوچھتے اللہ کے کلام کے مفہوم میں تبدیلی کرتے ہیں ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ غلطی سے ایسا نہیں کرتے وہ جانبوجھ کر ایسا کرتے ہیں علم ہونے کے باوجود ایسا کرتے ہیں اس لئے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی اس لئے وہ مخلص نہیں ہو سکتے اس لئے وہ کبھی بھی ایمان نہیں لاسکتے اس آیت کے اندر یہ چیز آگئی کونسپ کلیر ہوا اس آیت کا اگلی بات اگلی آیت پہ آتے ہیں آیت نمبر سیون سکس اس کے اندر ہے اب یہ ان کا بہیوئر بتا رہا ہے ایک اور بہیوئر یہ دوسرا بہیوئر پہلا بہیوئر کلام کے اندر انہوں نے معنی بدل دی ہے اور جانبوجھ کر بدلے دوسرا بہیوئر ان کا کیا بتا رہا ہے منافقت کا کیا کہ جب یہ جماعت جماعت مومنین سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے یہ ان کا بہیوئر ہوتا ہے آج بھی یہی ہے سب سے پہلی صف میں ہوتے ہیں یہ لوگ آج بھی مساجد کے اندر جتنے لوگ جتنے حد سے بڑے ہوتے ہیں منافقت میں قرآن سے ہٹے ہوئے سب سے پہلی صف کے اوپر ہوں گے سب سے اگلی صف سب سے زیادہ غیبت وہی کر رہے ہوں گے سب سے زیادہ چغل خوری یہی کر رہے ہوں گے ہائپوکریسی سب سے زیادہ یہ کر رہے ہوں گے تو یہ اگلی صف میں ہوں گے آج بھی یہ صورتحال ہے اس وقت بھی یہ تھی تو کہتا ہے کہ جب جماعت مومنین سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کالو آمن نا ہم ایمان لے آئے لیکن ان کی حقیقت کیا ہے جب وہ تنہائی میں آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کھل کر سامنے آ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا تم ان کو وہ باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہے یعنی جو جیوز کی اوپر اللہ نے کھولی ہیں باتیں تو تم جا کے ان کو وہ باتیں بتا کے آ جاتے ہو اچھا تو یہاں پر اتو حدیثونہم ہے جو باتیں اسی سے حدیث کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ جو تمہارے اوپر کھولی ہیں تم جا کر ان کو بتا جاتے ہو یہ ایکشلی وہ کیوں کہہ رہے ہیں آگے قرآن اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ ان کو کیوں منع کر رہے ہیں روکنے کی نیت سے سوال یہ انداز ہے کہ تم جا کے ان کو وہ چیزیں بتا جاتے ہو یعنی ہمارے ویک پائنٹس ان کو جا کے بتا جاتے ہو یا وہ چیزیں جو ہمیں فیدہ دے سکتی ہیں اور ان کو نقصان دے آتی ہیں تم ان کو جا کے بتا جاتے ہو تو اس سے تو وہ الیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو وہ کل کو تمہارے خلاف استعمال کریں گے تو تم اس طرح تو ویک ہو جاؤ گے کمزور ہو جاؤ گے تو اپنے ویک پائنٹس جو تمہاری بہتری کی چیزیں ہیں وہ ان کو نہ بتاؤ آگے قرآن پھر اس کو واضح کر رہا ہے کہ لیوہا جوکم بھی اندہ ربیوکم کہتا ہے یہ باتیں کل کو وہ اپنے رب کے نزدیک ان باتوں کی روح سے وہ تمہارے خلاف دلائل پیش کریں گے اور تمہارا مومن کر کے رکھ دیں گے تمہارے پاس پھر کوئی بات نہیں رہ گی کرنے کی تو تم یہ چیزیں ان کو بتا آیاتے ہو یعنی ان کو منع کر رہے ہیں کہ ان کو ایسی کوئی چیز نہ بتانا جو تمہارے خلاف جاتی ہو اور جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہے یہ ان کا عرضوں میں باطل تھا کہ اللہ نے انہیں کے اوپر کھولی ہیں اور ہم اگر ان کو بتائیں گے تو وہی چیزیں ہمارے خلاف دلائل کے طور پر یہ سامنے لے آئیں گے تو یہ چیزیں یہ ان کا عرضوں میں باطل تھا تو آگے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آفالا تاکلون یہ پھر ان کو سمجھا رہے تھے یعنی ان کے مذہبی پیشوا یہودیوں کے آفالا تاکلون تم اکل سے کام نہیں لیتی ہو یعنی یہ یہودی جو احبار اور رہبان تھے ان کے علماء اور ان کے مشایخ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ تمہیں اکل نہیں ہے ہم تمہیں تمہاری بیٹری کی چیزیں بتاتے ہیں جو ہمارے اوپر اللہ نے صرف ہمارے فیدے کے لیے کھولی ہیں تم جا کر انہیں بتایا تو کل کو وہ چیزیں ہمارے خلاف دلائل کے طور پر ہمارے خلاف پیش کریں گے تو تم ایسا نہ کرو یہ ہے اس آیت کا مطلب کونسپٹ کلیر ہوا کہ قرآن کریم اس آیت کے اندر کیا کہہ رہا ہے اب آیت نمبر سیونٹی سیون کے پر آ جائیں قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کیا وہ اتنی سی بات نہیں جانتے یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کیا وہ اتنی سی بات نہیں جانتے کہ جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے یعنی یہ جو یہودی احبار اور رہبان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چھپاؤ ان مومنین سے باتیں ان کو نہ پتا چل جائے یہ تو اللہ نے ہماری بیٹری کے لیے ہم ہمارے اوپر کھولی ہیں تو ان کو بتائیں گے تو یہ تو تمہارے خلاف دلائل کے طور پر یہ باتیں لے آئیں گے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چھپانا چاہتے ہیں نا جماعت مومنین سے تو اللہ سے بھی یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا وہ اتنی سی بات نہیں جانتے کہ جس اللہ نے ان کے اوپر یہ باتیں کھولی ہیں جو اتنا قادر مطلق ہے جو اتنا علم رکھنے والا ہے وہ اس سے چھپانا چاہتے ہیں وہ تو ان کی ہر جو وہ بات چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں سب باتوں کو جانتا ہے تو اس سے یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ آیت نمبر سیونٹی سیون کے اندر یہ بات کہی جا رہی ہے یہاں پر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہودیوں کے آبار اور رہبان یعنی ان کے شریعت کے علماء اور ان کے طریقت کے جو مشایختے وہ کس طرح سے لوگوں کو سمجھا رہے تھے کیا باتیں کر رہے تھے تو یہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے یہ چیزیں جماعت مومنین کو سمجھائی ہیں آج یہ چیزیں ہمارے سمجھنے کی ہیں یہ صرف اس دور کے لوگوں تک محدود نہیں ہیں پیغام آج اور قیامت تک یہی چیز ہوگی جو بھی جماعت مومنین ہیں قرآن اسی طرح سمجھاتا ہے اور آج بھی جو دین کے قرآن کے مخالف جتنے بھی فرقے ہیں ان کی نویت اسی طرح کی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء اور مشایق کی تھی آج وہ اسی مقام کے اوپر ہیں وہ سو کالڈ مسلم وہ جو مذہبی علماء اور مشایق ہیں وہ ہی کیوں نہ ہوں تو وہ اسی کے اندر آ جاتے ہیں یا کسی اور مذہب کے علماء اور مشایق ہوں وہ اسی کیٹیگری کے اندر آ جائیں گی تو ان سے اویر رہنا ان سے باخبر رہنا اور ان کو پھر جان کے سمجھ کے اپنی جماعت کی تنظیم سازی کرنا جماعت مومنین کا اپنی جماعت کو منظم رکھنا اور اپنی جماعت کو ان اناثر سے پاک رکھنا اس لیے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ کہیں کوئی مکس اپنا ہو جائے یہ سوسائٹی مکس اپنا ہو جائے جو جماعت مومنین ہیں اور وہ جو دوسرے لوگ ہیں کہیں دوکھا نہ کھا جائیں اس لیے قرآن کریم یہ سمجھاتا ہے تو امید ہے ان تین آیات کا کونسپٹ آپ کو کلیر ہوا ہوگا بیسک یہاں پر چیز مذہبی پیشواؤں سے الڈ کرنا ہے وہ کسی بھی مذہب کے ہوں یہودی مذہب کے ہوں یا کسی اور مذہب کے ہوں ان کی کاروائیوں سے ان کی کارستانیوں سے الڈ کرنا ہے تو میرے ویڈیوز کو آپ لائک کریں شیئر کریں میرا یوٹیوب چینل آپ سے سبسکرائب کریں اور میکسیمم لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے سے قرآن کے پیغام کو نشر کریں آگے شیئر کریں شکریہ